السلام علیکم ناظرین امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو آنادر ویڈیو یہ ہے پنجاب کے ایک بڑے شہر ملتان میں حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کا مزار جو کہ عام طور پر حضرت شاہ شمس تبریز کے نام سے مشہور ہے اور یہ ملتان شہر کے اندر یہ ان کا مزار ہے اس کی جو لوکیشن ہے تو اگر آپ میٹرو میں آتے ہیں کیونکہ ملتان میں میٹرو بھی ہے تو اگر آپ میٹرو میں آتے ہیں تو آپ دولت گیٹ سٹیشن پر اتریں گے دولت گیٹ سٹیشن پر تو دولت گیٹ سٹیشن پر جیسا کہ آپ اتریں گے تو اس کے ساتھ ایک پارک ہے جس کو عام خاص پارک کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ علی چوک ہے تو علی چوک کے ساتھ یہ حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار واقعہ ہے یہاں کے حالات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں زیادہ تر ظاہرین جو ہے وہ شیعہ حضرات ہیں یعنی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور یہاں سنی بریلوی لوگ بھی آتے ہیں ظاہرین میں لیکن یہ زیادہ تر شیعہ کی طرف مائل ہے کیونکہ یہاں کے جو حالات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ظاہرین اور متقیدین زیادہ ہیں اور اسی طرح یہاں عزاداری بھی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کا مزار ہے جس طرح کے حضرت لال شہباز قلندر کا مزار ہے سندھ میں اور یا جو ہے اسلام آباد میں حضرت بری امام تو اس طرح جو ظاہرین ہیں تو اس طرح کے لوگ ہیں اور اس طرح کے ان حالات سے بھی کیونکہ یہاں جو مسجد تھی تو اس مسجد میں آزان جو ہوئی تو وہ بھی شیعہ مسلک والے آزان تھی تو ان ساری چیزوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا بارال یہ ملتان کا ایک بہت بڑا مشہور مزار ہے اور یہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم ان دونوں اولیاء اللہ کے بعد ہیں یعنی یہ دو حضرات جو ہے اولیاء اللہ حضرت بہاودین زکریہ اور حضرت شاہ رکن الدین عالم یہ حضرت شاہ شمس تبریز سے پہلے گزرے ہیں کیونکہ شاہ رکن عالم کو جو یہ شاہ رکن الدین کا لقب دیا گیا ہے تو یہ بھی حضرت شاہ شمس تبریز کے طرف سے ملا تھا تو اس طرح کی معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور یہ مزار کا جو محل وقوع ہے تو یہ ہے حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار موسیقی ویڈیو کو لائکا اور شیئر کیجئے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ احسان فائز کی طرف سے اللہ حافظ